جس کا بینچ بنایا لیکن میں سمتا ہوں کہ ان سوالات کو میں خدا نخواستہ کوئی ایسی حد کراس نہیں کرنا چاہتا جس سے عدلیہ عالی عدلیہ کو یہ محسوس ہو کہ ایک پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ان کی حدود میں یا ان کی تیریٹری میں جو ہے وہ ٹریسپاس کر رہا ہے لیکن پھر بھی میں ایک پارلیمنٹیرین ایک پلوٹیکل ورسیت سے جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس کی برادری جو ہے اور پوری قوم جو ہے ان کے فیصلوں سے متاثر ہوتی بھی ہے اور ہوتی رہے بھی گئی اور اس کے اوپر کوئی خدا نخواستہ اتراز نہیں ہے اس لیے متاثرہ فریق ہونے کی اسیئے سے یا ایک پلوٹیکل ورکر ہونے کی اسیئے سے اور میرے پاس یہ اللہ کی میربانی سے اور عوام کے ووٹوں کی وجہ سے جو میرے پاس یہ پلیٹ فارم جو ہے مجسر ہے مجھے پارٹی میری نے جو یہ عزت سے نوازہ ہوا ہے میں اس سے یہ فائدہ اٹھا کے اس کرائیسز کی طرف جو ہے اس ہاؤس کے ذریعے اس ایوان کے ذریعے جو ہے سارے ملک کی توجہ اس پہ فوکس اور مبزول کروانا چاہتا ہوں جنابیز ڈیپٹی سپیکر ایک تو میں نہایت عدب سے کہوں گا کہ یہ مسئلہ جو ہے نو قابل اعترام جائش صاحبان نہیں بلکہ فل کوٹ کی قاجبہ متقاضی ہے پورا سپریم کوٹ جو ہے وہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے حل تلاش کرے جو فریق ہے مختلف جو ہے ان سے پوچھے اور ایک ایسا حل دے جو نہ صرف آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے تریاک ہو آبِ حیات ہو بلکہ جو مرز ہمیں لگے ہوئے ہیں لاحق ہوئے ہوئے ہیں دہائیوں سے ان کا بھی کوئی تھوڑا سا بندوبست کر دے میں پھر کہوں گا کہ میں اپنی کوئی حدود اور قیود کو جو ہے جو میرے اوپر آئین اور قانون اور روایات نے جو پارلیمنٹری نے لگائی ہوئے ہیں میں ان کو کروس نہیں کرنا چاہتا میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک شکایت رہتی ہیں کہ پارلیمنٹرینز یا سیاسی WORKERS جو ہیں وہ عدلیہ کو یا عدلیہ کے نام لے کے کرٹیسائز کرتے ہیں میں ان کا نام نہیں لیتا جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے لیکن جن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا میں ان کا نام ضرور لوں گا ایک دو نام لے لوں گا جسٹس منیر صاحب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے جسٹس کارنیڈی اس کو نہیں کرٹیسائز کیا جاتا ہے کیوں یہ عدلیہ جو ہے عالی عدلیہ جو ہے وہ خود بوچھے جسٹس ارشاد آسن خان صاحب کو جسٹس ریاض شیخ کو کرسائز کیا جاتا ہے لیکن سعید الزمان صدیقی اور ناظر صدیقی صاحب کو نہیں کیا جاتا اسی طرح یہ پچھلے دور میں میں زیادہ دور نہیں جاتا ججوں کے نام لیے جاتے ہیں کرسائز کیا جاتا ہے پنامہ کے ججز کو کرسائز کیا جاتا ہے جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے مطلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے نام ناموں سے پکارا غلط ناموں سے پکارا بھرے ناموں سے پکارا ان کا نام لیا جاتا ہے کرسائز کیا جاتا ہے ان کو جب وہ ہماری تیریٹری کو ٹرسپاس کریں گے ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوگے ان میں ساکر نصار صاحب کا نام ہے خوصر صاحب کا نام ہے لیکن اس کے بعد دعاصر الملک اور تصدق جلانی صاحب کا نام نہیں آتا کیوں نہیں نام آتا یہ عدلیہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے میرا نہیں بنتا کہ میں اس تشخیص کا یا اس تفریق کا جو ہے قوزز جو ہے اس فلور کے اوپر بیان کروں یہ چیزیں جو ہے میں عدلیہ پہ ان کے اپنی سوچ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کن لوگوں کے نام کن لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے ہیں دوسری جناب میں ارس کروں گا کہ جن سوالات کو مرتب کیا گیا ہے ان میں ایک سوال جو ہے وہ کل سیجیسٹ بینچ کی طرف سے کیا گیا کہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے اسیمبلیوں کی دو سوائی اسیمبلیوں کی جو ڈسولوشن ہوئی ہے اس کا سارا جو ملبہ ہے جس کو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس کو کیوں نہ اگزیمن کر لیا جائے کہ وہ جو ڈسولوشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے یہ غلط ہے یا اس سے پیچھے چلے جائیں جب سکسٹی تھری اے ری رائٹ کیا گیا ہے تجاوز کیا اعلیٰ عدلیہ نے کونسٹیوشن کو ری رائٹ کیا یہ ان کا کام نہیں ہے اور جس طرح ری رائٹ کیا گیا سکسٹی تھری اے کو یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ اس کے ریزلٹ ہے جو اس وقت کونسٹیوشن کرائیسس جو ہم فیس کر رہے ہیں اور سارا ملک جو ہے وہ گرینڈنگ ہالٹ پہ آیا ہوا ہے اکنومیکلی بھی پولٹیکلی بھی اور ادروائز بھی یہ سارا سلسلہ اگر جانا ہے تو اس وقت جو کلپریٹ ہیں جو لوگ انوال تھے جن جن جبوں کے لوگ انوال تھے ان کی کنفیشنز بھی آن ریکارڈ آ چکوئی ہیں ڈائریکٹلی کے پنامہ کیس میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا جنابے ڈیپٹی سپیکر نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی جس طرح چار سال کے بعد پی اے ملن کی حکومت جو ہے وہ فرق کی گئی نواز شریف کی اور اس کو تاہیات جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا آپ بتائیں کون سا ایسا کوئی ادارہ ہے جس کے افراد کو تاہیات جو ہے ایک اور ادارہ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا تاہیات کہاں یہ پریسیڈنس ہے کہاں یہ قانون ہے نواز شریف کو تاہیات آج بھی وہ تاہیات جو ہے اور سارے جو پنامہ کا جو ملبعہ اس کو فیس کر رہے ہیں اس وقت سے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی اپنا رول ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے پچھلے ساتھ آٹھ مہینے میں کہ ان کی کنفیشنز موجود ہیں کہ ہم نے اس میں مداخلت کی جوجوں کی بھی جوڈیشری بھی کنفیشنز موجود ہیں کہ وہاں پہ تجاوز ہوا تھا اس کیس کے اندر ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی موجود ہے شاہ مہود کریشی اس آن ریکارڈ کے نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی قانون کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا آئین کی حدود سے تجاوز کیا گیا تھا میری درخواست ہے آپ کی وساست سے اس آنس کی وساست سے عدالت عظمہ کے آگے دس پہ دستہ کہ پورا بینچ بنا کے پورا پورے کوٹ کا بینچ بنا کے جو ہے پنامہ سے سٹارٹ کرے اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے چار پانچ سال کے اندر اس ملک کو تہہوبالہ کر دیا جس نے اخلاقی معاشی طور پہ قانونی اور آئینی طور کے اوپر برباد کر دیا جناب ہم نے قانونی آپ نے میں نے اس ہاؤس میں بیٹھے دوسرے لوگوں نے قانونی طور پہ آئینی طور پہ اپنا حق استعمال کیا ووٹا نو کانفیڈنس یو ہے وہ پاس کیا گیا لیکن ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے ڈسولو ہوگی کس نے کی وہ آج بھی صدارتی محل میں بیٹھا ہوا ہے وہ آرٹیکل سی سے چھے کا جو ہی خلاف ورزی کا مرتقب ہوا ہوا ہے کسی نے نوٹس لیا ہے اس بات کا کسی نے سوہ موٹل نوٹس لیا ٹھیک ہے ہماری جو ہے وہ اس کو اس اقدام کو جو ہے انکونسٹویشنل قرار دے کے اسیمبلی بحال کر دی گئی بلکہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بجائے اس کے کہ باقی قانونی اور آئینی تمام مرائل اسی طرح تیہ ہوتے اسیمبلیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے مطابق تیہ ہوتے پھر سکسٹی تھری اے کو ووٹ دینا کاؤنٹ ہونا نا کاؤنٹ ہونا اس کو ری ڈفائن کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پی ایم ایل این کی اور کولیشن کی جو گورنمنٹ جس طرح ڈسمس ہوئی پنجاب کے اندر وہ تاریخ کا حصہ ہے آج یہ سوال سامنے آیا ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ اس کو بھی دیکھا جائے کہ ڈسولوشن اسیمبلیوں کی کیوں کی گئی سیاسی وجوہات پہ کی گئی یا پبلک انٹریسٹ پہ کی گئی یا آئین اور قانون کی جو ہے بابالہ دستی کے لیے کی گئی یہ سارے سوالات جو ہیں وہ جواب چاہتے ہیں اور ان کا جواب جو ہے ہمارے پاس تو ہے لیکن کیونکہ انصاف کا ترازو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یا عالی عدلیہ کے پاس ہے میں نہیں کرٹسائز کرنا چاہتا اگر کوئی بینچ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کردار کے اوپر بہت بڑا جو ہے ہاشیہ لگ گیا ہوا ہے سوالیہ نشان لگ گیا ہوا ہے لیکن اگر پورا کورٹ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہوئی ہیں پچھلے آٹھ مہینے میں ان کی ریڈریسل ہو سکتی ہے یہ پرپیچول کرائسز میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ملک اس وقت اکنومکلی بلیڈ کر رہا ہے جنابی ڈیپٹی سپیکر آپ دیکھیں کہ پچھلے آٹھ مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں کہیں کسی ملکی تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے ان کو عدالت بلا رہی ہے ان کو عدالت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ وہ آگے سے نہیں آتا کھلاڑ پیار سے کہتے ہیں آ جاؤ وہ نہیں آتا قانونی اور آئینی طور پہ کہتے ہیں وہ نہیں آتا ہمارے تو ایک دفعہ نہ جاؤ تو زمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں جو چار سال میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبران کے ساتھ جو فرنٹ روہ پہ خصوصاً بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے ہماری زمانتیں منسوخ ہوئیں چھے سے منہ ہی سے لے کے تین تین سال تک ہم نے قیدیں کٹیں ایسے لوگ اس ہاؤس میں موجود ہیں اب ان چیزوں کا ازالہ ہم نہیں مانتے ہم کمپنسیشن نہیں مانتے ہم صرف چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جو ہے چلایا جائے اس ملک کے وسائل جو ہے اس ملک کے بائیس کروڑ عوام اس سے استفادہ حاصل کریں چند ہزار جو ہے اشرافیہ جو حکمران کا حصہ ہے حکمرانی کا حصہ جو ہے وہی نا صرف جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں ہماری کردار کشی ہوتی ہے عوام سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ایمینے کتنے کروڑوں روپیہ جو ہے لیتے ہیں کتنی گاڑییں استعمال کرتے ہیں ہم باہر نکلیں ہمارے لئے تو ٹانگا نہیں کھڑا ہوتا سڑک کے اوپر یہاں پہ اشرافیہ میں ایسے سے طبقات ہیں جن کے لئے یہ پندرہ 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 منٹ ان کے لئے کوئی پیدل بندہ نہیں کھڑا ہوتا وزیروں کے لئے نہیں کھڑا ہوتا ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپیہ تنہا ہے جنابے ڈیپی سپیکر ہماری ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپیہ پورا پاکستان سن لے ہم کوئی کڑوروں اربوں روپیہ یہاں سے نہیں لیتے اپنے خرچے سے آتے ہیں یہاں ایمینے ہیں جو پیدل آتے ہیں پارلمنٹ لوجس سے اس کے اندر پیدل آتے ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے لائف سٹائل لیکن یہاں پہ ایسے طبقات ہیں اس ملک کے اندر جن کا لائف سٹائل جو ہے بادشاہ والا ہے اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ساتھیں بند ہو جاتے ہیں کرفیو لگ جاتے ہیں جب وہ سڑکوں پر آتے ہیں ہمیں ٹارگٹ کیوں ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں عبادت کی طرح عبادت کی طرح اپنے ووٹروں کی خدمت کرتے ہیں عبادت کی طرح اس لیے واپس آتے ہیں ہمارے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں رکھا ہوتا یا ہم نے کسی کے لیے فیصلے نہیں لکھے ہوتے کسی کی ڈکٹیٹرشپ کو دوام نہیں بکشا ہوتا اس ملک کے اندر سب سے پہلا آئینی حادثہ جو ہے وہ ایک جج نے کیا تھا جس نے نظریہ ضرور جو ہے وہ جو ویلڈ قرار دیا تھا وہ واردہ جو تھی وہ ایک جج نے کی تھی سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی جو افکارلی بٹو کو پانزی لگایا تھا اس کے بوزہ سیاسی شہادت جو ہے آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی وہ بھی جوڈیشری نے کی جنابہ سویکر اگر ہمارے 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 جو داغ ہیں ہمارے دامن میں لگے ہوئے وہ ساری دنیا جانتی ہے ہمارا ووٹر بھی جانتا ہے ہماری عوام بھی جانتی ہے لیکن ہمیں یہی نہ کوئی بتائے کہ ان کے دامن پہ داغ نہیں ہیں کوئی نہ بتائے سیاستدانوں میں آج بھی آج بھی جو ہے وہ ایسی شخصیات موجود ہیں ماضی میں بھی حال میں بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں رہیں گی جن کا نام عزت اور اترام سے لیا جائے گا لیکن باقی طبقات جو آپ کی حکمرانی کے طبقات ہیں ان میں آپ کو شاد و نادر جو ہے ایسے لوگ ملیں گے شاد و نادر ایسے لوگ ہیں جو تاریخ پہ اپنا جو ہے وہ ایسا نشان سبت کر کے گئے ہیں کہ قوم ان کو یاد کریں ہیں لوگ یہ نیت نہیں ہے اور اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہم نے کروائی کس طبقے کی پچھلے پچھتر سال کے اندر اکاؤنٹیبلیٹی ہوئی ہے کس طبقے کی یہ بیٹھا ہوئے نور عالم اربوں روپے کی اکاؤنٹیبلیٹی کرتا ہے کیا کر لیا اس نے کوئی بندہ اندر ہوا ہے اس کے کہنے پہ مجھے چودری پرویز علائی نے خود بتایا خود بتایا میں انہوں نے کہا کہ میں ایک بیروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوا تھا وہاں پہ میرے حلقے کا بندہ سلامیاں اکٹھیاں کر رہا تھا میں نے اس کو بلایا کہ اب تک کتنی کر لی ہیں اسی شادی کے دوران ہی اس نے کہا بہتر کروڑ پیار اکٹھا کر لی ہے بیتاک بہتر کروڑ پیار اور ابھی میٹر جاری ہے ابھی میں کٹھی کر رہا ہوں تھیلے میں اس نے نوڈ ڈالے ہوئے تھے تھیلہ برتا تھا کسی کو پکڑا دیا مجھے چودری پرویز علائی نے بتایا تو میں بڑی میندہ کام ہوندہ ہے تکریر کرنا اس نے چودری پرویز علائی کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ ایک کام مک گیا یا علی جاری ہے انہیں کہ ابھی جاری ہے میں ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں اور اسی بیروکریٹ کی بیٹی کی شادی پراتہ علی بیٹی کی شادی میں ایک عرب اور بیس کروڑ پر اکٹھا کی آپ نے اسلامیوں میں جنابی اللہ اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ زیور اور گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں اور کسی نے اسے پوچھا آج بھی وہ گریٹ 21 میں 22 میں یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے کسی نے پوچھا اس بیروکریٹ سے کسی نے نہیں پوچھا ہمیں تو پکڑتے جو ہے دو منٹ نہیں لگتے اور شاہ مہود قریشی کل کا پکڑ ہوا آج وہ رو رہا ہے زمانت کے لیے اس کا بیٹا عدالت میں آئے ہوا ہے کوئی نہیں سی وارث آیا ہے عدالت دے ہوئے چلے ہمارا تو جو ہے سات ست دن کے اور اکیس دن کے اور بائیس دن کے جو ریمان دیئے گئے تھے نوے نوے دن کے ریمان دیا ہے شاہد عباسی کا اس کا یہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نوے نوے دن تر ریمان چودہ میں ہی نہیں اس نے جیل کٹی بیٹی نے جیل کٹی مریم نے وزیر اعظم جو ہے وہ میرا ہم سایا تھا وہ روٹی مجھے بیچتا تھا وہ روٹی نہیں پنچاتے تھے مجھے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ملکی حاکمیت کس طرح کرنی ہے اس ملکی جڑوں کے اندر اس ملکی بنیادوں کے اندر جو ہے پولٹیکل ورکر کا خون ہے یہ سیاسی جد و جہد کی وجہ سے یہ ملک قیام ہوا تھا پاکستان بنانے والے جو ہے وہ عمران خان کے طرح کچھ سپانسرڈ لوگ نہیں تھے اپنے ورکر جو ہے اس نے دو دن کے اندر صرف اکاسی لوگ پکڑے گئے ہیں اور آپ کے صوبے میں تو بڑے بڑے ڈرامے باز رنگ باز ہیں وہ وین کے آگے فوٹو کو جاتے ہیں اور ساتھ ہی جو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں دفری صاحب مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ ایسے فنکار لوگ آپ کے وہاں پہ پائے جاتے ہیں اور سارے جا کے جیل کے آگے کٹھی ہو جاتے ہیں وہ میرے میں پکڑے جائیں ہم طریقہ بتا جاتے ہیں کس طرح پکڑے جاتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں میں نے تو کل کہا ہے کہ جیل بھرو تو جو ہے فلاپ ہو گئی ہے یہ فلم جو ہے اب ڈوب مرو فلم چلا چلا جناب سفیکر میں دوبارہ جو ہے میں دوبارہ موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو اس وقت نظریں جو ہے سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں میں خراج تحسین پہ پیش کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو نام جو ہے الیکشن کمیشنر کا راجہ صاحب کا وہ نام جو ہے پرویس خاتک نے دیا تھا وہ ساری عمر جو ہے میرا حالہ پشتاتا رہے گا وہ اپنی لیڈرشپ سے ساتھ گالیاں بھی کھائے گا نام اس کا لیڈرشپ نہیں دیا تھا آپ دیکھیں کہ اس شخص نے اپنے تمام محسنوں کو گالیاں دیا یہ پاکستان کے ساتھ غداری کا موجب بنایا ہے اس نے جب اپنا اقتدار اسے چھنایا ہے جناب سپیکر یہ سازج سے برونی سازج سے سٹارٹ ہوا ہے اس نے امریکہ کا جو ہے وہ نام لیا وہ ڈانلڈ لوگ کا نام لیا مجھے وہ ملا ستمبر میں پچھلے سال تو مجھے اس نے انڈرڈکشن کرائی تو میں نے کہا تنو انڈرڈکشن کران دی کہ وہ لوڑنی تو مشہور آدمی سارے پاکستان دے اس کے بعد اب کہتا ہے کہ نہیں امریکہ شامل نہیں ہے اب جو ہے سرح نواز شریف اور جنرل باجوان جنرل باجوان نے تو نواز شریف کو اندر کیا تھا جس وقت سارا ہمارے خلاف جو انفولڈ ہونا شروع ہوا ہے دوہزار ستارہ اور اٹھارہ میں جنرل باجوان دوہزار سولہ نومبر میں چیف بنے ہیں اس وقت جو پلان تھا امران خان کو لانے کا یہ شخص جو ہے جو ہاتھ اس کو کھلاتے رہے ہیں ان کو کاٹ رہا ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ اس نے کانٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے پاکستانی آرمی چیف کی اپوائنمنٹ کو جس طرح تعریفیں کرتا تھا اور آج جس طرح بدزبانی کرتا ہے یہ بھی ہماری تعریف کے سبق ہیں ہمارے لئے بھی اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ان لوگوں کو سپانسر کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نجات دہندہ تھے یہ تو عذاب لے کے آئے نجات کیا دیں گے یہ عذاب لے کے آئے اس ملک کے اوپر بائیس کروڑ عوام کے اوپر عذاب لے کے آئے ہیں وہ اس طرح کی مثالیں سیٹ نہ کریں نواز شریف نے دو سو پیشیاں بکتیں فجر کے وقت گھر سے چلتا تھا یہاں پہ نیب کی پیشی بکتنے کے لئے وہ شخص گھر سے نہیں کلتا آپ بتائیں یہاں پہ قانون کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قائدے کے جانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاں میڈیکل ریکارڈ پہ آیا ہے کس کا میڈیکل ہوا ہے عمران خان کا نہیں کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے اپنے حسطال میں گیا میں نے اگلے دن بھی اسیمبلی میں کہاں تھا کہ چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں مہینے کے اندر چھ مہینے جانا جڑے گا لا ترہا لینٹر نہیں کھلے آئے گا چھ مہینے ہو گئے ہیں یہ قوم کی توہین ہے کہ وہ قوم کو یہ سمجھتا ہے میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ یہ میرے اس کو ٹانگ کا جو افراد ہے اس کو مان لیں گے میں گھر بیٹھا ہوں اور سب کو کہہ لیا ہوں جھیر بھرو اور خود زمانت ہے اس قبل گرفتاری کتنی بڑی کانٹرڈکشن ہے کتنا بڑا تضاد ہے یہ بیمار ذہن کے لوگ ہیں کون سا لیڈر جو ہے اس نے گرفتاری دی ہے شاہ مہود قریشی نے ساتھ ہی بیل اپلائے کر دی ہے باقی کدھر ہیں لاہور کے لیڈر آپ کے صوبے کے لیڈر قریشی کے لیڈر یہ سارے جو ہے مجنون جو لیلہ کے بنے ہوئے تھے کدھر گئے ہیں سارے کے سارے یہ دودھ پینے والے لوگ جو ہیں کہاں گئے ہیں کوئی نظر آئے ہیں وین میں بیٹھتے ہیں پھر اترتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں کوئی شیر بنو شیر بنو وہ پنجابی میں ایک معاورہ ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ شیر بنو جنابے والا یہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا اس کرائیسز کا اور اس کرائیسز کو حل کرنے کا اس وقت فرض بھی ہے آپلیگیشن بھی ہے اور ساتھ جو ہے میں سمجھ تو کرز بھی ہے اس ملک کا کہ وہ اس کرائیسز کا حل ڈھونے اور جو پچھلے آٹھ مہینے کے اندر عدلیہ نے کامپلیکیٹ کی ہے آلہ عدلیہ نے سیچویشن جو ہے میں انظام نہیں دے رہا میں وہ جورت نہیں کر سکتا لیکن ایز ای پولٹیکل ورکر میں ضرور اس چیز کی نشاندہی کروں گا کہ یہ موقع ہے کہ اس کو کریکٹ کریں اس کا صدباب کریں ان کرسیوں پہ جن کرسیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کی عوام نے دی ہوئی ہیں جب عدلیہ بحالی کی تاریخ ہوئی جو مومنٹ چلی تھی ہم نے استیفہ دے دیئے تھے نیشنل سیمبلی سے پاکستان کی تاریخ میں یہ مثال نہیں آپ کو ملے گی میں نے استیفہ دیا تھا اور استیفہ دے کے جہنگ جیل چلا گیا تھا چھبیس دن کے بعد میں وہاں سے رہا ہوا تھا وقلہ نے قربانیہ دی بے شمار قربانیہ دی وقلہ نے وقلہ کے سر پہ سہر آیا ہے اس نگوشیشنز میں میں شامل تھا جس میں عدلیہ اعلیہ کا ایک جاجوی تھا اس میں دو وکیل بھی تھے اس میں میں پی ای میلن کی طرف سے میں تھا یہ تمام جو چیزیں جو ہیں جو اس وقت عدلیہ نے اپنی فتح جو فتح جو ہے وقلہ نے اور سیاسی ورکروں نے میرے جیسے ان کو دلائی اس فتح کے نتیجے میں جو کچھ وہاں پہ ہوا جو کلاوز بائی کلاوز جو ہے میرے سینے میں محفوظ ہے جو ڈسکاس ہوا میرے گھر میں ڈسکاس ہوا میرے لاہور وارے گھر میں ڈسکاس ہوا ہماری کولیشن گورنمنٹ ٹوٹ گئی ہم نے کولیشن گورنمنٹ میں اپنا حصہ قربان کر دیا عدلیہ بحالی کے لیے ہماری کومیٹمنٹ جو ہے عدلیہ کے ساتھ اس کی شہادتیں تاریخ میں ملتی ہیں آج عدلیہ پہ وقت ہے کہ وہ خود بھی شہادت دے اپنی عزت کے لیے اپنے وقار کے لیے اپنی عظمت کے لیے اور جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے جو لیپسز ہوئے ہیں ان کو کریکٹ کرے اور آئندہ کے لیے ایک ایک سی بنیاد جو ہے آئینی بنیاد فرام کرے جس کے اوپر جو ہے اس ریاست کا ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تا اب جو ہے وہ کھڑا رہ سکے کانٹرو برشل کانٹرو برسیز کو جنریٹ نہ کریں سکسی تھری اے کو جو ہے ری رائٹ نہ کریں کرنا ہے تو ریورس کریں کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے کتا یا جو ہے کہ ایک بندے کو اپنی عوام کو ریپریزنٹ کرنے کے حق سے آپ محروم کر دیتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا خدا نہ حاستہ یہ سلسلہ جاری رہا تو وطن عزیز کے ساتھ خدا نہ حاستہ خدا نہ حاستہ کو حادثہ نہ ہو جائیں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے آئی ایم ایف سے محایدہ کرتا ہے سائن کرتا ہے کمیٹ کرتا ہے پھر مکر جاتا ہے پھر حکومت ہمارے پاس آتی ہے ہم ایک معاشی بہران کو انہیرٹ کرتے ہیں ہمیں ورشے میں ملتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ عوام کے اوپر بوجھ نہ لیکن بوجھ پڑھ لیا ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے اور دکھ ہے انتہائی دکھ ہے عوام کے جو جذبات ہیں ان کا پورا احساس ہے لیکن خدارہ یہ جو چار سال جو حکمران رہے یہ ان کا کیا درائی ہے ان کا ملبہ صاف کر رہے ہیں اور ملبہ آٹھ یا نو میں انہیں میں صاف ہونے والا نہیں ہے یہ وقت لگے گا جن جو لوگ ان کو پاور میں لے کے آئے آپ دیکھیں یہاں اس ہاؤس میں اس جگہ کے اوپر جنرل فیض اور جنرل باجوہ بیٹھے ہوئے تھے ان سارے بینچوں کے اوپر پچاس ساٹھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیں بتایا گیا کہ طالبان جو ہے وہ شریف ہو گئے نہیں اب وہ واپس آ رہے ہیں اور پر امن ہوں گے اور بس جائیں گے اور ہماری بات چیزہ ہمارا سارا جو ان کے ساتھ ہو گیا ہے کیا نتیجہ نکلا ہے کوئی پوچھنے والا ہے ان کو کہ کیا ہوا ہے وہ پشاور مسجد کے حادثے میں جو کچھ گیا ہوا ہے جو جانوں کا جو ہے لوس ہوا ہے نقصان ہوا ہے آج تو ہم غمزدہ ہیں نا چاند دماغ گزر جائیں گے تو صرف ان کے بچے ہی غمزدہ ساری عمر کلیے رہیں گے باقی قوم بھول جائے گی چھاسی ہزار جانیں ہم نے دہشتگردی کے لیے دی ہیں اور ایک دو اشخاص نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے مکمکہ کر لیا ناکلہ فانستان تھا ان کی ساری کی ساری کی عدد جو تھی ان سے ملاقات ہوئی ڈیپٹی پرائیم نیسٹر سے لے کے چار وزارہ ان نگوشیشنز میں جو ہے موجود تھے اچھی ہوئی نگوشیشنز they responded very well اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے یہ اچھے رسپونس کا سلسلہ ہے لیکن کیا ہم خود تسابی کریں گے کہ کن لوگوں نے ان کو لا کے بسایا کن لوگوں نے ان سے commitment لی اور کن لوگوں نے چائے کی پیالی پکڑ کے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا سرینہ اوٹل میں مجھے یہ نہیں پتا میں نے نہیں دیکھا میں تو وہ ارگ پیلس میں گیا وہاں سے واپس آ گیا جناوے والا یہ قوم سوال مانگتی ہے وہ جو خون کراچی میں بہا ہے پشاور میں بہا ہے کوئٹے میں بہ رہا ہے باقی جوہوں پہ خدا نخصہ خدا نخصہ پاکستانی عوام کی پاکستان کی پولیس کی ہماری افواج کی جو جانے خطرے میں ہیں کسی کو احساس ہے یا یہ سارے کے سارے ایک numbers بن گئے ہیں ایک ہنسے بن گئے ہیں ایک گنتی بن گئے ہیں میں ہر مہینے کئی خط سائن کرتا ہوں جو ورسہ کو جاتے ہیں دو خرب کرب جو ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے شادتوں کے اوپر لیکن شادتیں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں کسی نے سوچا ہے کہ یہ number نہیں ہے یہ گنتی نہیں ہے اچھاسی ہزار کہلوں یا پچھاس ہزار کہلوں یا ساس ہزار کہلوں یہ کسی کا بیٹا ہے کسی خاندان کا جو ہے پالنے والا ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا باپ ہے کسی کا شہر ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا والد ہے جو شہید ہوا ہے یہاں پہ ایسے ایسے لوگ جو ہیں جو ان حالات میں ان حالات میں دولت کا ایسا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں میں ایک نئے ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا ادھار کر لیتا ہوں اس کا ایسا ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں جو ولگر ہے میں مطاعت لفظ استعمال کر رہا ہوں شادیوں کے اوپر سڑکوں کے اوپر اپنے بہیوئر میں ایس ایس جو ہے چالیس بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ اگزیسٹ نہیں کرتے وہ صرف وہی ایک طبقہ ہے جو اس ملک میں جو ہے پیدا ہوا ہوئے اس ملک کے وسائل کے اوپر جو ہے پلنے کے لیے اور اس ملک کے وسائل پر قبضے کے لیے یہ نہیں ہوگا میں بار بار میں مسال صرف دیتا ہوں اس کی گولف کورسز کے چار ہزار پندرہ سو کنال کے لیے مال روڈ کے اوپر کرایا یہاں پہ اسلام آباد کلاب دیکھ لیں کیوں نور آنم آپ یہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں لوگ آرڈر نہیں کرواتے تھے ایسی یہ نہ بات گواہ ہو نا یہ آرڈر کرنا چاہتا تھا نور آرڈر کرنا چاہتا تھا اسلام آباد کلاب کا وہ آرڈر نہیں کرواتے تھے ایسے ایسے اداریں موجود ہیں جو عربوں خربوں کی جائدات کے اوپر بیٹھے ہیں ان کا آرڈر اگر آپ کرنا چاہیں نور آرڈر نہیں کر سکتا یہ ایوان نہیں کر سکتا انہوں نے فائر والز بلڈ کی ہوئے اپنے ارتگر جس کو آپ پینٹریٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں سوائے ایک زمانی جمع خرچ میں کر لوں گا یہ کر لے گا کوئی اور کر لے گا رانہ تنویر کر لے گا لیکن آپ ان فائر والز کو پینٹریٹ نہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک بیورو کریڈ کا صرف واقعہ سنایا ہے جو چودی پرویز علاہ نے سنایا ہے میں ان کے گھر گیا تھا وہ جو میں نے ایک حادثہ ہوا تھا ان کو ملایا تھا کچھ چار پانچ گھنڈے کے لیے پھر دول گئے تھے وہ کسے کار دے وہ سنجھو گئے نہیں ہے گئے اب وہ صدر بن گئے ہیں پی ٹی ہے گئے میں ان لوگوں سے پوچھنا تھا ان کو انہوں نے ماں کی گالی دی تھی کہ اببہ بنا لیا جو ساتھ کھڑے ہو کے اور وہ ساتھ ساتھ کہی جا رہے ہیں وہ میری بھی گلت کر میری بھی تک گلت کر یہ ویڈیو چل رہی ہے اس کے اوپر یعنی کہ مجھے صدر بنانے کیلئے تو بات کر سر یہ گواہی آگئی ہے میری